پشاوری سے قبر یہ ہے کہ پشاوری اسلامی کالج یونیورسٹی کی طالبات نے اساتذہ پر حراسانی کا الزام لگایا اور پھر ریلی نیگالی مظاہرین نے بینرز اور پلیک آرز اٹھا رکھتے جن پر طالبات کو تحفوظ فراہم کرنے کے مطالبات تجھتے that's very brave of these girls طالبات نے بتایا کہ پرچوں کی چیکنگ اور تحقیقی مقالوں کے دوران طالبات کو اساتذہ کی طرف سے حراسہ کیا جاتا ہے اس قسم کی خبریں اور یہ بہت زیادہ ہونا سارٹ ہوگی ہے بلکل بلکل اور آپ کو بتائیں کہ واقعات کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دی جانی چاہیے یہ بھی انسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے تعلیمی اداروں میں پہلے بھی حراسانی کے واقعات ہوتے رہے ہیں یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے جس پر حکومت کو ہر صورت ہر صورت ایکشن لینا چاہیے اور پٹیکلری یہ جو پی ایش ڈی اور ایم فل والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے تو مقالوں کے جو آپ تھیسز اٹکے ہوتے ہیں نہیں کرتے لوگ اور بڑا بڑا ہوتا ہے اچھے یہ آپ دیکھ لیں ہم سٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا دیر آر فیمل سٹوڈنٹس انڈٹ انڈ دیر آر میل سٹوڈنٹس انڈٹ ان کو بھی بتاؤ گا دیکھیں چیزیں چھکتی نہیں ہیں ہماری کالسپورمنٹن شیبہ حیدر ان سے بات کرتے ہیں شیبہ اسلامیہ کالیج یونیورسٹی کی جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کالیج ٹیچرز کے خلاف ریڈی نکالی ہے ریسمنٹ کا الزام ہے نوبت یہاں تک کیسے آئی اس قسم کا قدب اٹھانا آسان تو نہیں ہوگا کیا سٹوڈی ہے اس کے پیچھے جی دیکھیں بلکل خیبر بختنخواہ کے مختلف جامعات میں طالبات کے ساتھ حراسکی کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اسلامی کالیج یونیورسٹی جو ہے وہ ملک کی تاریخی یونیورسٹی ہے اسلامی کالیج کی یونیورسٹی کے جو طالبات ہیں انہوں نے اتجاجی مظاہرہ کیا ہے جس میں مختلف طالبات جو ہے اتجاجی مظاہرہ میں انہوں نے شرکت کیا ہے اس سلسلے میں ہماری کچھ طالبات سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو اسازہ جو ہے وہ پرچو کی چیکنگ کے دوران طالبات کو حراسہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اسلامی کالیج یونیورسٹی کے انتظامیوں کو بھی بتایا گیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں آگاہ کیا گیا تھا لیکن ان کے باوجود ان کے شکایات کو جو ہے وہ نظرانداز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ طالبات نکلی ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو یونیورسٹیز میں حراس کی ہو رہی ہیں اور طالبات کے ساتھ اس کو بن کیا جائے اگر ہم بات کریں تو صبح ایک سلامی کالیج یونیورسٹی نہیں ہے اس کے مختلف صوبے کے مختلف جامعات ہیں جس میں مردان ہے ایڈیای خان یونیورسٹی ہے سواد یونیورسٹی ہے تو روان سال صوبے میں ساٹھ سے زائد کیسز جو ہے وہ ریپورٹ کیے گئے ہیں جس میں طالبات بھی ہیں اور خواتین اسازہ بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے تو مختلف صوبے کے مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے حراس کی کیسز سامنے آ رہے ہیں جی پھلکہ شیبہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ سٹوڈنٹ سامنے آ گئیں اور اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے بھی رکھ دیئے تو کیا یہ بتایا گیا کہ اگر ان کی بات نہیں سنی گئی تو ان کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگلا لاحے عمل کیا ہو سکتا ہے جب بالکل یونیورسٹی کی طالبات نے جب اتجاجی مظاہرہ کیا تو گورنر خیبر پختنخواہ شاہ فرمان نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور انہوں نے تحقیقاتی انسپیکشن ٹیم کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے اور تین دن تک اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گورنر خیبر پختنخواہ شاہ فرمان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز میں طالبات کو جو ہے تحفظ فرام کرنا ہے شیبا بہت بہت شکریہ شیبا حیدر ہپوری ایج نوٹس لیا اس پر واقعی کوئی سیریسلی دیکھا بھی جائے ایکشن بھی لیا جائے